السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو محترم ناظرین آج میں آپ کے لئے لائے ہوں لن تجوید ہیشٹائگ ویت می یہ سیریز کا اپیسوڈ نمبر تھری تو اپیسوڈ نمبر تھری میں میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حرف شمسی اور حرف خمری میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیا ہوتے ہیں اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے تو اگر آپ میرے پیچھلے ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں مطلب کہ پیچھلے دو ویڈیوز ہیں میرے 1 & 2 مخارج پہ ہے وہ کہ آپ حرف کیسے پرونس کرتے ہیں تو اس پر جو ویڈیو ہے وہ اچھی ویڈیو ہے تو وہ میں نے آئی بٹن میں ڈال دیا ہے آئی بٹن میں تو یہ اس طرح کا آئی بٹن ہوتا ہے وہاں پہ آپ جا کے کلک کر لینا وہاں پہ دو ویڈیو آپ کو دیکھ جائیں گے تو فرنس آج کی ویڈیو کو میں شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور کوئی راہ ہو تو کمنٹ میں بتا دیجئے تو آج کا میں ٹاپک شروع کرتا ہوں حروف شمسی اور حروف خمری حروف تہجی جو ہے عربی کے لحاظ سے تو دو خزم کی ہیں حروف خمری اور حروف شمسی حروف خمری چودہ ہیں مطلب حروف خمری فورٹین ہے اور حروف شمسی فورٹین ہے فورٹین ٹوئنٹی ایٹ پورے ٹوٹل الفابیٹس ہے علیف لام کے بعد حروف خمری میں سے کوئی حرف آئے تو لام پڑھا جاتا ہے جیسا اب یہ الخمر ہے الخمر ہے تو یہ علیف لام جو شروع کا وڑے علیف لام ہے وہ شروع کا وڑے اس کے بعد اگر حروف خمری آئے تو لام پڑھیں گے حروف خمری اگر آئے علیف لام کے بعد تو ہم لام پڑھیں گے اس کے اپوزٹ اگر حروف شمسی آ جاتا ہے یہاں پہ خوف کی جوگہ پہ تو حروف شمسی آ جاتا ہے تو لام نہیں پڑھیں گے ہم ڈیریک ملا کے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ابھی میں پہلے حروف خمری کو آپ کو ایدم اچھے سے پڑھا دیتا ہوں تو دیکھو حروف خمری کتنے چودہ ہیں یہ جو چودہ حرف ہیں تو یہ اگر علیف لام کے بعد آئے تو لام پڑھا جائے گا اور دیکھیں اس کا جو مجمع ہے مطلب کہ جس سے آپ اس کو ایزی لی لرن کر سکتے ہو تو وہ ہے یہ ہے ابغی حجکا وخف اقیمہ ابغی حجکا وخف اقیمہ اگر آپ یہ یاد کرتے ہیں اس میں جتنے بھی ورڈے وہ حرف خمری ہیں اور یہ حروف اگر قرآن میں کہیں بھی آپ کے پڑھتے ٹیم علیف لام کے بعد آئے تو یہ حروفیں تو لام پڑھا جائے گا اب اس کی میں دو چاہے مثالیں جیسے آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ پہلے مثال ہے الخمر مطلب کہ علیف لام کے بعد خوف آتا ہے تو خوف جو ہے تو حروف خمری میں تو حروف خمری جو ہے وہ آئے تو لام پڑھنا ہے بس آپ کو اتتا یاد رکھنا ہے علیف لام کے بعد حروف خمری آئے تو لام پڑھنا ہے اب ہم بڑھتے ہیں نہیں پہلے میں آپ کو اس کے تھوڑے سے مثال بتا دیتا ہوں جیسے کہ دیکھئے الارض علیف لام اس کے بعد اور علیف آئے چونکہ علیف حروف خمری میں اس لئے لام پڑھ جائے گا الباسط الباسط میں علیف لام کے بعد با ہے اور با حروف خمری کا بڑھ ہے اس لئے لام پڑھ جائے گا الجبار الجبار علیف لام کے بعد جیم ہے تو جیم تو جیم ہے تو وہ حروف خمری کا پارٹ ہے مطلب حروف خمری ہے وہ تو وہ اگر علیف لام کے بعد آ جائے تو آپ کا لام پڑھ جائے گا اب حروف شمسی کو ہم حروف شمسی کو ہم پڑھتے ہیں حروف خمری کے علاوہ چودہ حرف چھوڑ کر باقی حرف شمسی کہلاتے ہیں علیف لام کے بعد حرف شمسی میں سے اگر کوئی ورڈ آتا ہے تو علیف نہیں پڑھا جائے گا دائریک وہ جو حرف شمسی آرہا وہ پڑھا جائے گا تو اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اس سمد اس سمد جیسا خوران کا سورہ خل ہو اللہ سمد اس سمد میں صرف علیف ساد میم دال ایسا نہیں ہے علیف لام ساد میم دال ایسا ہے لیکن پھر ہم لام کو نہیں پڑھتے کیوں کیونکہ علیف لام کے بعد حرف شمسی آیا ہے اس لیے حرف شمسی کو ہم ڈائریک پڑھیں گے لام کو چھوڑ دیں گے اور زیادہ تر مطلب حرف شمسی کو اگر آپ کو پیچھاننا ہے تو سب سے ایزی ہے میں اس کا کوئی مجموعہ تو میں وہ نہیں کروں گا لیکن سب سے ایزی جو ہے نا تو علیف لام کے بعد تجدید کسی حرف پیدا ہے تو وہ حرف شمسی ہے سمجھو شمس ہے علیف لام شین پہ تجدید آ گیا وہ حرف شمسی ہے تو اس طرح سے آپ پیچھان سکتے ہیں اور اگر سمجھو علیف لام کے بعد کوئی حرف پہ اس طرح آپ کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ اگر علیف لام کے بعد کوئی حرف پر تجدید ہے تو وہ حرف شمسی ہے اور علیف لام کے بعد اگر کوئی حرف پہ تجدید نہیں ہے تو وہ حرف خمری ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر میری تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جیسا کہ میں نے پہلے بولا آپ کو ماخارج کی جو ویڈیو میں نے پہلے اپلوڈ کی ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی بٹن میں نے اس کی لنک ڈال دی ہے وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیجئے تو چلی آنچ کے لیے اتنا ہی کافی ہے